اسلام علیکم فرنس کمپیوٹر سکل کی جانب سے میں ہوں سجاد علی اور آج پوٹوشاپ کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کے ویڈیو میں ہم ایریزر ٹول کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں بیک گراؤنڈ ایریزر ٹول اور میجک ایریزر ٹول کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم پوٹوشاپ میں کچھ پکچرز کو اوپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایریزر ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ اس کے پراپٹی میں آ جاتے ہیں تو پراپٹی میں اس کا بروش ہے یہاں سے آپ بروش بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کا موڈ یہاں سے آپ لوگ موڈ چینج کر سکتے ہیں اور بریش اور بلک کو سیلیکٹ کر اگے تو بلک کے ترہ طرح طرح حصہ ہیسای ہے وہ ایریز گریہ پینسل کر اگے تو اسی طرح ایریزر ٹول کر خلیار ٹول گئے کر اس کے بعد پہ ہیں اپسٹی اپسٹی کو ہم ہنڈرڈ پہ رکھتے ہی حاصل کردے ہیں یہاں پہ ہم برش میں آجاتے ہیں برش میں آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ اپنے برش کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں پہ ہارڈنس ہے ہارڈنس کو میں ہنڈرڈ پہ رکھتا ہوں اور یہاں پہ یہاں پہ برشز ہیں اب یہاں پہ اپنے اس برش کو سلک کرتا ہوں اس میں میں تھوڑا کام کر لیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایریزنگ جو ہے اس شیف میں کرتا ہوں یہ جو ہے سموٹلی ورک نہیں کرتا اس کے لئے یہاں پہ ہم ایک اور برش سلک کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو توڑے سے بلر نظر آرہے ہیں ہم اس برش کو سلک کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے سموٹلی ریمووو کرتا ہے اب ہم آتے ہیں ایریز ٹو ہیسٹری پہ ایریز ٹو ہیسٹری کو آپ لوگ اگر چیک کروگے تو یہ یہاں پہ ہم نے جتنا بھی ایریز کیا ہوئے میں اس کو واپس جو ہے انڈو کر دیتا ہے یہاں پہ اس طرح کچھ اور اس کے علاوہ آپ لوگ برش کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کا کلر وائٹ کر دیتا ہوں ایریز ٹول کو میں سلک کر دیتا ہوں ایریز ٹو ہیسٹری کو انچٹ کر دیتا ہوں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو جو ہے بیک راؤنڈ جو ہے وائٹ کلر کا بھی ایریز ہوتا جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ دوسرا ٹول ہے بیک گراؤنڈ ایریز ہے بیک گراؤنڈ ایریز کے لئے میں پہلے پکچر فل وائٹ کر دیتا ہوں یہ جو ہے پکچر میں بیک گراؤنڈ کو ایریز کرتا ہے اس کے پروپٹی میں آجاتے ہیں تو اس کے پروپٹی میں یہاں پہ یہ تین کلر کلر کھاک ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹول ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کو سلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کچھ کام کرتے ہیں پھر آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سیمپلنگ کرتا ہے جس کلر کو آپ سلک کر رہے ہیں وہ کلر وہ ایریز کرتا ہوں جس طرح کہ میں اس کلر کو ایریز کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو canonحن faleolit اینجیس اس طرح رموی گراؤنڈ ہوں اسی طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں اور они گراؤنڈ کو ریموو کر سکتے ہیں ریز کر سکتے ہوں یہاں پھر دوسری پہ آجاتے ہیں یہاں پھر میں اس کے لئے پیچٹر کو ریوارڈ کر دیتا ہوں ان دونوں میں ڈیفرنس صرف اتنا ہے کہ اس کے سامنے جو بھی آتا ہے تو وہ اس کو ریز کر دیتا ہے اور یہ سیکنڈ والا جو ہیں یہ ہلکی ہلکی چیزیں جو فرگراؤنڈ کے فرگراؤنڈ میں آ جاتے تو وہ اس کو چھوٹ دیتے ہیں جیساJEE Ei بالہ ہے فرگراؤن میں تو وہ اس کو چھوٹ دیتے ہیں تھوڑا سا میں اس کو�ہ oked prends کار لیتا ہوں تو آپ لوگ پتہ چل جائے گا آپ لوگ اس کے بالوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے چھوٹ دیا اور بارک کی إلبی گراؤنڈ تھا وہ اسے ریز کر دیئے اور یہاں پر یہ ساتھ میں جو ہیں یہ بیگراؤنڈ کو سوچ کردہ ہے بیگراؤن سے فرگرا و بن 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 پر آپ لوگ اسے switch کر سکتے ہوں، اگر آپ لوگ foreground پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو klک کر کے، اس طرح foreground پہ آپ لوگ کام کر سکتی ہیں اس کے علاوہ پر ہے tolerance، اگر آپ لوگ جتنا کم کروں گے اور اس میں آپ لوگ کی picture سے ہی آئے گا اس کے بعد پر ہے protect foreground color، اگر آپ لوگ foreground color کو protect کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ یہاں پر klک کرو گی اور میں اس پیکچر کو ریورٹ کر دیتا ہوں اور اس پر تھوڑا سا کام کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اس بیگراؤنڈ کو ریموو کر دیتا ہوں اور اس کو یہ یہاں پہ میرے پاس دوسرا پیکچر ہے یہ والا اور اس پیکچر کا بیگراؤنڈ میں یہ رکھنا جاتا ہوں تو اس کے لئے میں یہاں پہ سمپلی اس پیکچر میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ یہ بیگراؤنڈ کو ریموو کر دیتا ہوں اس کے لئے آپ لوگ پروپٹی میں جو ہے یہ میٹ والا جو ٹول ہے اس کو سلٹ کرو گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس کی ٹولرنس جو ہے یہ جتنا آپ لوگ کم رکھو گے وہ اتنا ہی لوگوں کا پیچر سے ہی آئے گا اور پروٹیکٹ پروگراؤن کلر کو چک کرو گی تو یہاں پہ میں اس کے بیگراؤن کو ارائز کر دیتا ہوں اب اس کے لئے میں موف ٹول کو سلٹ کر دیتا ہوں اور اس کو دوسری پیکچر پہ میں ڈریک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے یہ شور ٹرانس فارم کانٹرول کو چک کر دیا ہے اس لئے یہاں پہ ٹرانس فارم کا جو آپشن ہے یہ نظر آ رہے ہیں اس سے آپ لوگ ٹرانس فارم بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنے پیکچر کو اب میں یہاں پہ ارائزر ٹول کو سلٹ کر دیتا ہوں اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا سموزلی یہ جو ہے ارائز ہو گیا ہے اس کو میں تھوڑا زون کر لیتا ہوں اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا سموزلی اس کے بال یہاں پہ رہ گئے ہیں اور باقی بیگراؤنٹ جی ہے اس کو ہم نے ارموک کر دیا اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ہیں میجک ارائزر ٹول میجک ارائزر ٹول سے آپ لوگ کسی کلر کو ارائز کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ کلر ہے اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں تو یہ سارا جو ہے ارائز ہو جائے گا اس طرح یہ بھی ارائز ہو جائے گا اس طرح یہ وائٹ جو ہے یہ بھی سارا ارائز ہو جائے گا یہ اس طرح یہ بھی ارائز ہو جائے گا یہ طرح آپ لوگ جہاں پہ جس کلر پہ آپ لوگ کلک کرو گئے تو وہ کلر جو ہیں ارائز ہوتا جائے گا اس کے علاوہ میں اس پکچر پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو ارائز نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا یہاں پہ ہم نے کنٹیجیوز کو چک کیا ہوا ہے اس کو میں ان چک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں تابلک دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ریموو کر رہے اور یہ جو ہے صرف اس پیکچر کو ریموو کر رہے ہیں کیوں اس کو ریموو کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ لیئر جو ہے ہمارا سیلیکٹڈ ہے اگر ہم اس لیگراؤنڈ کو سیلیکٹڈ دے رہے ہیں اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ جو ہے سارا اسی طرح ریموو ہوتا جائے گا اسی طرح یہ بھی ہم ریموو کر سکتے ہیں تو یہ تھے دوستوں ہمارے کچھ ایریزر ٹول کے ہم اس طرح کام کر سکتے ہیں اگلے ویڈیو میں ہم اور ٹول کے بارے میں بات کریں گے گر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بجھے اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کیوں گے